ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر شہر قائد میں اس سندھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیس کی خلاف ورزیاں انتظامیہ بے بس اسی حوالے سے جانتے ہیں وہاں پر موجود ہماری نمائندے فضیل جتوئی سے جی فضیل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کہ انتظامیہ ایسو پیس پر عمل درامت کرانے میں کیوں ناکام ہے جی بالکل شہر کراچی میں بھی لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے رات آٹھ بجے کے بعد کاروباری مراکز کھلنے کی اجازت نہیں دی جاری جبکہ کچھ جگہوں پر اور کچھ مارکیٹس کھولی جاری ہیں وہ صرف پولیس کی جانب سے بھاری رشوت طلب کی جاری ہے ان دکانداروں سے اور اس کے بعد رات آٹھ بجے کے بعد اس نوٹیفیکیشن کی دھجیاں اڑائی جاری ہیں جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایسو پیس کی تو عوام ایسو پیس کی خلاف وردیاں کرنے میں مصروف نظر آ رہی ہے ماسک نہیں پہنا جارہا جبکہ حکومت سن کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو پانچ سور پر جرمانہ آدھا کرنا پڑے گا جبکہ ہمیں پنجاب میں تو ایسی صورتحال نظر آئی لیکن سن صوبے میں عوام جو ہے وہ ماسک اور سینٹائزر یوز نہیں کر رہی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہیں رکھ رہی اور یہ جو کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر ہے اس کو عوام سیریس نہیں لے رہی کوئی جرمانہ نہیں کیا جارہا نوٹیفیکیشن تو جاری کیے گئے تھے سندھ حکومت کی جانب سے لیکن اس پر عمل درامت بھی نہیں کیا جارہا اور پولیس بھی اس میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر رہی کہ شہریوں کو ایسو پیس کے لیے اور ایسو پیس کے خلاف وردی کے لیے ان پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جارہا شہریوں کی جانب سے بھی اور پولیس کی جانب سے بھی جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کا اے ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر